طالبان کی ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات کی یقین دھانی پر اعتماد ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت نے یقین دھانی کروائی ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشتگر تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہمیں ان پر اعتماد ہے راولپنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز میں جمعہ کو میڈیا بریفنگ کے دوران میجر جنرل بابر افتخار نے افغانستان کی حالیہ صورتحال پاکستانی فوج کی جانب سے اٹھائے گا سیکیورٹی اقدامات اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈالی اور صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیئے بریفنگ کے دوران اس سوال کے جواب میں کہ اگر کابل میں نئی حکومت کی تشریف کے بعد طالبان نے پاکستانی طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو پاکستانی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا ترجمان پاکستانی فوج نے جواب دیا ام نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور سابق افغان حکومت کو بھی آگاہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر ٹھیکانی ہیں اور وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں بد امنی پھیلانے والوں کی مدد سے لیکن صورتحال بورڈر کے دوسری طرف ابھی بیگر مستحکم ہے طالبان کا یادت نے یہ بات واضح کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں ان کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے ہمیں یقین ہے کہ وہ ایسے موثر اقدامات کریں گے کہ ٹی ٹی پی پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کر سکے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہوں نے اس طرف کچھ کرنے کی کوشش کی تو ابھی بھی ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ان منظم ٹھیکانے پاکستان میں موجود نہیں ہیں انہیں ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا ہے اس لیے انہوں نے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آزادانہ طور پر کاروائیاں نہیں کر سکتے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اقدامات یہاں کیے ہوئے ہیں اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں نیوز بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا کہ داسو ہیٹرو پروجیکٹ اور لاہور میں ہونے والے دھماکوں کے افغانستان سے منصوبہ بندی کی گئی تھی اور وہیں سے ان پر عمل کیا گیا پاکستان کی جانب سے افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے گٹ جوڑ کا الزام لگایا جاتا ہے تاہم کابل میں شرف گنی کی حکومت گرنے کے بعد اس گٹ جوڑ کے حوالے سے خطرات اور نئی افغان انٹیلیجنس کے ساتھ پاکستان انٹیلیجنس شیرنگ کے حوالے سے سوال کے جواب میں میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کیا بھی ہمیں نئی افغان حکومت کے بننے کا انتظار کرنا ہوگا تاہم انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت افغان حکومت تک یہ بات پہنچاتی رہی ہے لیکن انڈی ایس صرف را کی مدد کر رہی تھی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں نیوز بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ سب سے طبیل بورڈر ہے ان کی تمام لوجسٹکس یہاں سے جاتی ہیں انہیں ہم سے بہتر تعلقات رکھنے چاہیے تھے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا افغانستان میں طالبان کے زیر کنٹرول نئی حکومت اور فوج کے حوالے سے سوال کے جواب میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ابھی افغان طالبان نے حکومت بنانی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ فوج کیسی بناتے ہیں اور پاکستان کی جانب سے رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو ضرور فرام کی جائے گی ترجمان پاکستانی فوج نے غیر ملکی افواج کے انخلاقی ڈیلائن قریب آنے سے قبل ہی طالبان کے ملک پر کنٹرول حاصل کر لینے کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ اگست کے بعد وہاں کی صورتحال ہر کسی کی امیدوں کے خلاف تھی افغان حکومت جس طرح گری ہے کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی بی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا تکہ افغانستان کے بوران سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا ہے چاہے وہ افغان جہاد ہو سیویل وار ہو یا دہشتگردی کے خلاف جنگ سیاسی ازار سے زائد لوگ اس بوران میں جانتے گئے جبکہ ایک سو باون ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی دوہ دار چودہ سیام نے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا شروع کیا اور یہ تمام اقدامات اٹھائے جن میں آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد بھی شامل تھا جبکہ افغانستان کے ساتھ نوے فیصد سے زائد سراد پر بار لگا دی گئی ہے جس کے دوران متعدد پاکستانی جوانوں نے جانوں کی قربانی بھی دی میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا پاکستان پہلے ہی تمام اقدامات اٹھا چکا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرادیں محفوظ ہیں اور دونوں طرف کی مومنٹ کنٹرول میں ہے